تو چلیے میں شروع کرتا ہوں بتاتا ہوں کی کیسے بک ہوگا یہاں پر آپ گوگل کھولیں گے سب سے پہلے آپ گوگل کھولیے ٹھیک ہے گوگل کھولنے کے بعد یہاں پر ٹائپ کریں گے تدکال ٹکٹ ناؤ دوستو یہ میں بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پتا ہو لیکن جن کو نہیں پتا ہے میں ان کو بتا رہا ہوں تو یہاں پر یہ پہلی ایک لنک کھل کے آگئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تدکال ٹکٹ ناؤ کا کروم ویب سٹور کا مطلب یہ ایکسپینشن ہے گوگل کی ٹھیک ہے تو یہ کافی پاپلر بھی ہے ایکسپینشن ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو اوپن کریں گے تو اس طرح سے کھل کے آئے گا یہاں پر ایڈ ٹو کروم کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ایڈ ٹو کروم کا آپشن آئے گا میرے میں ایڈڈ ٹو کروم کا کیونکہ میں نے پہلے سے ڈاؤن لوڈ کر لیا ٹھیک ہے یہ پانچ سے دس سیکنڈ کے اندر آپ میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو اوکے کر لیں گے اس کے بعد جب آپ کر لیں گے تو اس طرح کا آپ کو رائٹ سائیڈ میں سب سے اوپر اس طرح کا آپ کو نشان بن کے آ جائے گا اس طرح کا آئیکن بن کے آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب میں بتا رہا ہوں اس کو یوز کیسے کرنا ہے ٹھیک سب آپ کلوز کر دیجئے اب آپ اس کو اوپین کریے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ میں سب سے اوپر اس کو آپ کلک کریے ٹھیک ہے ایک رائٹ کلک کریں گے تو اس طرح سے باکس کھل کے آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر ایڈ ٹکٹ کا آپشن ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں گے ایڈ ٹکٹ اس کے بعد یہ ساری ڈیٹیل آ گئی آپ کو یہاں پر ساری ڈیٹیل بھرنی ہے یاد رکھئے گا دوستو آئی آر سی ٹی کی آئی ڈی اگر رہا ہوں تو آپ پہلے آئی آر سی ٹی کی آئی ڈی ضرور بنا لیجئے گا ٹھیک ہے اور اس طرح سے فارم کھل کے آئے گا اس کو فیل کر لیں گے ٹھیک یہاں پر یوزر نیم پاسوارڈ ڈال دیں گے اپنا یہاں پر یوزر نیم ہو گیا میرا اور میں یہ ڈیمو کر کے دکھا رہا ہوں دوستو ٹھیک ہے میں ریال میں بکی نہیں کر رہا ہوں चانگہ پہ پاندس سیکنڈ میں لیکن بک ہو جاتا ہے ٹکٹ اس سے ٹھیک یہاں پر اسٹیشن میں نے سیلٹ کیا کہاں سے کہاں جانا ہے مجھے لکھ نو سے ڈیلی جانا ہے یہاں پر میں نے ڈیٹ سیلٹ کیا ٹوینٹی ون یہاں پر تقال کوٹا سیلٹ ہے چاہے تو آپ پریمیم تقال بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سارے آپشن ہیں ٹھیک ہے تو جو کوٹا آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے وہ کوٹا سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو کلاس سیلیکٹ کرنا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگر ایسی کا ٹکٹ بک کر رہے تو دس بچے ہوگا سلیپر کا ٹکٹ بک کر رہے تو گیارہ بچے ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پر پیسنجر کی ڈیٹیل یعنی کی پیسنجر کا نام ڈال دیں گے یہاں پر پیسنجر کی عمر ڈال دیں گے اور یہاں پر جنڈر سیلیٹ کر لیں گے اور برس سیلیٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر اگر کوئی پانچ سال سے بلو کوئی بچہ ہو پانچ سال کے اندر کا تو یہاں پر آپ سیلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے انشورنس یس یا نو جو لگانا آپ لگا لیے یس لگا لیں گے تو زیادہ اچھا ہے ایک دو روپے اس کا چارج ہوتا ہے صرف اور یہاں پر موبائل نمبر ٹھیک ہے تو میں موبائل نمبر کوئی ڈال دیتا ہوں یہ میرا ریال نمبر نہیں ہے میں ایسے ہی ڈیمو کر کے ڈال رہا ہوں تو آپ میرا نمبر مس سمجھے گا اس کو ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نمبر ڈال لیا یہاں پر بینکنگ کی ڈیٹیل ڈال لیا ہے پیمنٹ موڈ ڈال رہا ہے یہاں تو میں نیٹ بینکنگ سیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں پر میرا اس بی آئی کا کھاتا ہے دوستو یہ کافی سیف بھی ہے کیونکہ یہ گوگل کا ایکسٹینشن ہے تو آپ کو اس کو یوز کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر اسٹیٹ بینک میں نے سیلیٹ کر لیا اب مانگ رہا ہے یوزر آئی دی اور پاسورڈ دوستو او ٹی پی آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ضرور لگا کے رکھئے گا اس سے کیا ہوگا کوئی پیسہ آپ کا ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر میں نے لاغن آئی دی ڈال دی ایس بی آئی کی یہاں پر میں نے پاسورڈ ڈال دیا ٹھیک ہے اب یہ میرا پورا فارم فل اپ ہو گیا اب یہاں پر دو اپشن آ رہے ہیں سیف اینڈ بک ناؤ کا یہاں پہلا اپشن دیکھ رہے ہیں یعنی کہ فوران اگر ٹکٹ بک کرنا ہی ہے آپ کو تو سیف اینڈ بک ناؤ پر چلے جائیں ٹھیک ہے اور اگر سیف اینڈ بک لیٹر یعنی آپ تھوڑی دیر کے بعد ٹکٹ بک کریں گے تو آپ اس کو سیف اینڈ بک لیٹر کرنے یہاں پر کیا ہوا یہاں پر ٹرین نمبر چھوٹ گیا ہے ٹھیک ہے ٹرین نمبر فل کرنا ہے یہاں پر اوپر کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر نام پڑھا تھا اس کے اوپر ٹرین نمبر پڑھے گا ٹرین نمبر دوستو ضرور ڈالیے گا اور ٹرین نمبر کیسے سیلٹ کرنا ہے وہ بھی میں بتایا درہا ہوں انڈیاں ریلوی کی ویب سائٹ کھولیں گے آپ انڈیاں ریل ڈاٹ جیو وی ڈاٹ ان تو اس طرح سے ویب سائٹ کھول کے آئے گی اور ٹرین نمبر میں سیلٹ کرنا بتا رہا ہوں یہاں پر یہ آپ کو فارم نظر آئے گا سوری یہ اوپشن نظر آئے گا اس کو کلک کریں گے یہاں پر اسٹیشن آ گیا یہاں پر اسٹیشن میں نے سیلٹ کیا کہاں سے مجھے اور کہاں تک جانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھ نو میں نے سیلٹ کیا اور یہاں پر ڈلی سیلٹ کیا نیو ڈیلی ٹھیک ہے اور یہاں پر ڈیٹ میں نے سیلٹ کیا اب یہاں پر گیٹ ڈیٹیل والے اوپشن پر چلے جائیں گے جتنی ٹرینیں ہیں ٹرین ٹرینیں آپ کی آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ ساری ٹرینیں ڈیٹیل آ گئی تو میں لکھنو میل کا بک کروں گا ٹکٹ اس کا ٹرین نمبر ہے 1229 تو میں یہاں ٹرین نمبر ڈال دیتا ہوں 1229 تو یہاں دیکھیں لکھنو میل سیلٹ ہو گئی ٹھیک ہے اب میرا پورا فارم فل ہو چکا ہے یہاں پر سیو اینڈ بک لیٹر پر جاؤں گا تو میں نے سیو اینڈ بک لیٹر کیا تو یہاں پر اس طرح سے یہ ٹکٹ سکسسفل آپ کا سٹور ہو گیا ٹھیک ہے اس کو اوکے کر لیں گے اب اس کا کام ختم ہو گیا ٹھیک اب آپ کو اگر ایسی کلاس بک کرنا ہے تو دس بچ کے ساری نو بچ کے 69 منٹ پر لاغ ان کریں گے اگر سلیپر کلاس بک کرنا ہے تو دس بچ کے 69 منٹ پر لاغ ان کریں گے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر ریلوے کی ویب سائٹ کھولتا ہوں irctc.co.in ٹھیک ہے اس کو اوپن کریں گے اس پر دوستو آئی ڈی آپ بنا لی جگہ پہلے سے اگر نہیں بنی ہوگی تو اب یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر یوزر آئی ڈی پاسورٹ سم مانگ رہا ہے تو اب مجھے کچھ نہیں کرنا ہے صرف ایک کلک کرنا ہے صرف ایک کلک کرنا ہے اور capture جو آرہا اس کو فل کرنا ہے یہاں پر میں نے right side میں کلک کیا یہاں پر add ticket والے پر نہیں آپ ایک option آگیا آپ کا left side میں یہاں پر book now پہ ٹھیک ہے تو میں ok کرتا ہوں book now دیکھیں ڈی اور password اپنے آپ select ہو گیا یہاں پر ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے capture ڈالا p h e a ٹھیک اور login کر دیا ٹھیک ok کر دیا دوستو کچھ نہیں کرنا ہے یہاں پر ok کیا میں نے اور یہاں پر پہلے میں نے ایک book کیا تھا تو وہ آرہا تھا یہاں پر ok کر دیا کچھ کرنا نہیں ہے سب کچھ اپنے آپ ہو رہا ہے صرف یہاں پر ایک capture آئے گا اس پر click کر دیں گے بس یہ آپ کو دیکھ رہا ہے اس پر آپ click کر دیجئے صرف اس پر جیسے ہی میں نے click کیا یہ دیکھئے next کا option آگیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے next کیا اور یہاں پر میں نے کوئی ڈیٹیل دیکھی آپ کے سامنے نہیں بھری ٹھیک ہے ساری ڈیٹیل اپنے آپ بھری بھرائی آگئی train بھی select ہو گئی seat بھی select ہو گئی اور میں نے کچھ نہیں کیا میں صرف ok ok کرتے چلا جا رہا ہوں بس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں صرف ok کی option آ رہے ہیں ok ok کرتے چلے جائیے یہاں پر page آپ کا payment والا page آگیا یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ جیسے ہی login ڈی password ڈالیں گے اگر صحیح ڈی password پڑا ہوتا تو یہاں پر foreign login ہو کے ticket book ہو گیا ہوتا تو دوستو دیکھیں کتنا easy تھا ticket book کرنا ٹھیک ہے تو آپ اس کو follow کرتے جائیں پورا اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو comment میں ضرور پوچھیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے ticket book کرنے کا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو میرا چینل helpful راستہ ضرور subscribe کریں کوئی سجھاؤ تو comment میں ضرور دیں اور ویڈیو کو like ضرور کریں اور یہ اگرام free ہے دوستو تو اسے subscribe کر لیجے آپ ٹھیک